اسلام علیکم ڈیر ویورز نالج پرومو چینل میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنس آج کے لکچر میں ہم ایڈجیکٹیو کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے ایڈجیکٹیو جسے اردو گرامر میں اس میں صفت کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کا کوئی وصف ظاہر کرے یعنی یہ وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی اچھائی بیان کرے یا ناؤن یا پروناؤن کی برائی بیان کرے یا ناؤن یا پروناؤن کی تعداد بیان کرے یا پھر ناؤن یا پروناؤن کی مقدار بیان کرے انگریزی میں اس کی تعریف تفصیل کے ساتھ یوں کی جاتی ہے An adjective is a word that adds something to the meaning of a noun or a pronoun یعنی adjective وہ لفظ ہے جو noun یا pronoun کے معنی کو اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے اختصار کے ساتھ adjective کی تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں An adjective is a qualifying word For example یہاں پر آپ دیکھ لیں ہم کہتے ہیں a man اس example میں man noun ہے ایک آدمی اب بندہ کنپیز ہو جاتا ہے کہ آدمی کے بارے میں ہم کیا کہنے والے ہیں اگر ہم یہ کہیں a fat man ایک موٹا آدمی تو یہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا fat یہ لفظ ہے adjective یہ اس noun کی وضاحت کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں a room ایک کمرہ اب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کمرے کے مطالق ہم کیا کہنے والے ہیں یا ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم بات کریں a dirty room ایک گندہ کمرہ تو ہمیں بات سمجھ جاتی ہے کہ ہم اچھا کمرے کی برائی کر رہے ہیں تو یہ جو لفظ ہم ڈالتے ہیں noun سے پہلے dirty یہ ہے adjective اس اگزامپل میں آپ دیکھ لیں four girls girls noun ہے یہاں پر ایک لفظ جو ہم ڈالتے ہیں سے پہلے four تو یہ four جو لفظ ہے یہ ہے adjective اس کا مطلب ہے چار لڑکیاں یعنی یہ four ان لڑکیوں کی تعداد کے بارے میں ہمیں بیان کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں مچ شوگر اب شوگر شکر یہ ناؤن ہے لیکن اگر ہم یہ لفظ ڈالے مچ تو یہ شوگر کی مقدار بیان کرتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہم adjective ناؤن سے یا pronoun سے پہلے استعمال کریں گے یا noun یا pronoun سے پہلے کسی فکرے میں ڈالیں گے اچھا ان اگزامپلز پہ ایک دپا پھر غور کیجئے گا یہاں پر دیکھ لیں a fat man یہ لفظ اچھائی بیان کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں a dirty room یہ لفظ برائی بیان کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں four girls یہ لفظ تعداد بیان کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں much sugar یہ لفظ مقدار بیان کر رہا ہے ان اگزامپلز میں fat, dirty, four, much یہ ہے adjectives جو ان ناؤنس کی وضاحت کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی اگزامپل لے سکتے ہیں for example little hope تھوڑی امید اس اگزامپل میں little جو ہے یہ ہے adjectives big building ایک بڑا مکان تو big جو لفظ ہے یہ ہے pronoun اسی طرح اگر ہم بات کریں enough money enough money یعنی copy copy پیسہ enough کا جو لفظ ہے یہ ہے adjectives جو money کی وضاحت کرتا ہے اس کی تعداد کی وضاحت کرتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے کتنے ہیں اچھا اگر ہم کہے little money little hope تو little کا جو لفظ ہے یہ ہے adjectives تو ان مثالوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنیادی طور پر adjectives وہ لفظ ہے جو کسی noun یا pronoun کی وضاحت کرتا ہے noun یا pronoun کی وصف ظاہر کرتا ہے اس کے معنی اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم article کے اوپر details سے بات کریں گے thanks for being with me see you